سگیاں پل کے قریب تین منزلہ امارت کے تیخانے میں آگ لگی ہے ریسکیو ٹی میں آگ بھجانے میں مصروف ہیں آگ پلاسٹک کے برتنوں کے گودام میں لگی ہے تنگ راستے کے باعث آگ پر قابو پانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں نمائنہ لاہور نیو سرفراز خان سے سرفراز بتائے گا معلوم ہو سکا کہ آگ کیسے لگی جی بالکل ریسکیو حکام کے ساتھ جب ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ آگ جو ہے وہ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ہے پچھلے دو گھنٹوں سے چھے سے زائد گاڑییں جو ہیں وہ آگ بھجانے میں مصروف ہیں اگر آپ میرے پیچھے سے دیکھ سکتی ہیں تو یہ وہ والا حصہ ہے جہاں پہ دیوارے توڑ کر ریسکیو جو اہلکار ہیں ان کی جانب سے آگ پر قابو پایا گیا ہے اور ابھی تک جو ہے وہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ پلاسٹک جو ہے وہ رکھنے والا ایک گدام تھا فیکٹری کی جانب سے یہاں پہ پلاسٹک کی اشویہ رکھی گئی تھی اور آج جو ہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے تمام جو ہے وہ امارت اس پر قابو پا لیا اور اتنی شدت تھی کہ تمام تر جو لاکھوں روپے مالیت کا سمان تھا وہ جل کر خاکستر ہو گیا کچھ سمان جو بچا ہے اس کو پچھلے حصے سے نکال لیا گیا ہے اور فیکٹری آنے کے ساتھ جب ہماری بات ہوئی تو اس کا کہنا ہے کہ پندرہ سے بیس لاکھ روپے کا اس کا نقصان ہوا ہے جبکہ ابھی تک آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے اور آگ پر قابو پا لیا گیا ہے صرف راز یہ بتائے گا تیہ خانے میں چکے لوگ بھی موجود ہوں گے وہاں پر کتنے افراد کو ریسکو کیا گیا ہے جی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو ہے وہ یہ صبح کے وقت آگ لگی تھی جس وقت جو ہے وہ یہاں پہ کوئی بندہ موجود نہیں تھا لہٰذا کوئی بھی ابھی تک کوئی زخمی کی اطلاع نہیں ملی ایڈی ایمبولینسز کے علاوہ ون ون ٹو ٹو کی بھی ایمبولینس یہاں پہ موجود ہیں لیکن ابھی تک کسی بھی شخص کو ریسکو نہیں کیا گیا کیونکہ یہ ایک گدام تھا جہاں پہ جو ہے وہ مزدور کام تو نہیں کرتے تھے لیکن یہاں پہ بندے مجود تھے چوکی دار دو مجود تھے لیکن وہ باہر مجود تھے اسی وجہ سے وہ محفوظ رہے اور ابھی تک جو ہے وہ کسی بھی شخص کی جو ہے وہ زخمی ہونے کی اطلاعات ابھی تک محفوظ نہیں ہوئی آپ کا سر فراز خان آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے